دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارت کا بے نکاب چہرہ منگل کی شام کو ہوا جب ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک نہتی لڑکی کے پیچھے پچیس سے تیس نوجوان آئے اور انہوں نے زفرانی شالے لہرا کر اسے حراسہ کرنے کی کوشش کی گی یہ واقعہ بھارت کی جو ریاست ہے کرناٹک وہاں پر ہوا اور یہ بینگلور کے ایک وہاں کے مقامی کالج میں یہ واقعہ ہوا اور یہ ویڈیو دیکھی گی ویڈیو میں یہ واضح طور پر دیکھا گیا کہ ایک خاتون ہے جو اپنی موٹر سائیکل سے اترتی ہے اور انہیں پچیس سے تیس نوجوان جو ہیں وہ حراسہ کرنے کی گھر سے زفرانی چادرے لہرا کر جے شیری رام کے نارے لگاتے ان کی طرف آتے ہیں جبکہ وہ خاتون حراسہ ہونے اور ڈرنے کے بجائے آگے سے اللہ اکبر کے اللہ اکبر کے نارے لگاتی ہیں اور یہ نارے لگنے کی دیر تھی یہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوگی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خاتون اپنی مقامی زبان میں کہتی ہیں کہ کیا ہمیں حجاب کرنے کا حق نہیں کیا ہمیں یہ بنیادی حق حاصل نہیں یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی اس کے پس پردہ جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ کرناٹک کی جو مقامی کالجز ہیں وہاں ان کالجز اور کالجز کی انسامیہ اور طلبہ میں ایک تنازہ چل رہا ہے اور یہ تنازہ تقریباً ڈیڑھ ماں سے چل رہا ہے جس کے مطابق کچھ کالجز نے یہ پابندی آیت کی ہے کہ کوئی بھی لڑکی کوئی بھی خاتون کسی بھی کالج میں اس کا ڈریس کورٹ یہ بنایا گیا ہے کہ وہ وہاں پر ہجاب پہن کر نہیں آسکتی جبکہ یہ خاتون ہجاب پہن کر آئیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہجاب پہنا ان کا بنیادی حق ہے اور بارت کا آئین جو ہے وہ انہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے یہ معاملہ آج کال ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور ہائی کورٹ میں کل بھی اس کی سماعت ہوگی اس معاملے کے چلتے ہی اطلاعات یہ ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے زفرانی چادریں تقسیم کی گئیں اور معاملے کو گرم کرنے کے لیے معاملے کو مذہبی رنگ دینے کے لیے اکسایا گیا اور یہ جو جس طرح سے بارت میں آر ایس ایس اور بی جی پی جس طرح کی تنظیمیں ہیں یہ یہ دہشتگر تنظیمیں ہیں جو مذہب کے نام پر ہی سارا اپنا داروں مدار چلاتی ہیں اور انہوں نے ایک دفعہ پھر اس کو مذہب کے نام پر چلانے کی کوشش کی اور یہ ساری معاملات سامنے آئے خاتون جو جن کا نام مسکان ہان ہے ان کی طرف سے ویڈیو وائرل ہوئی جب وہ ویڈیو میں دیکھی گئی تو ان کا مختلف ٹی وی چینلز پر انٹرویو ہوا جس انٹرویو میں انہوں نے واضح طور پر کھا کہ انہیں ذرا سا بھی ڈر نہیں ہے اگر ان کو حراسن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ آگے سے اللہ و اکبر کے نارے لگائیں گی اور انہوں نے جو لگائے ہیں ان پر وہ قائم ہیں اور آئندہ بھی وہ لگائیں گی یہ جو معاملہ ہے ہجاب پیننے کا یہ بارت کے مقروح چہرے کو بے نقاب کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ بارت جو دنیا کی عالمی جمہوریت ہونے کا دعویدار ہے جو کہتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور وہ سیکولر سٹیٹ ہے اس سٹیٹ کے اندر جس طرح سے طلبہ کو حراسن کیا گیا جس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گی جو ہجاب ہے یہ ایک بنیادی حق ہے کسی کو بھی کپڑے اپنی مرضی سے پیننے کا بنیادی حق ہے اور بے شک وہ کپڑے کسی بھی طرح کے ہوں ان کپڑوں کی بنیاد پہ انہیں آپ جج نہیں کر سکتے آپ انہیں روک نہیں سکتے آپ ان پر پابندیاں آئی نہیں کر سکتے ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چاہ رہا ہے ہائی کورٹ بھی اسی بارت کی ہے سو کالڈ ڈیموکریٹک بارت کی اب دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے مگر جہاں تک ویڈیو کی بات ہے تو پوری دنیا نے اس بہادر خاتون کی عظمت کو سراہا اور اس کی دلیری کو سراہا اور جبکہ بارت میں ایک مذہبی تنظیم ہے جو مسلمان ہوگی اس کی طرف سے اس خاتون کے لیے پانچ لاکھ کے انام کا بھی اعلان کیا گیا ہے مبینہ طور پر یہ بھی اطلاعات ہیں جبکہ پارلیمنٹ میں بھی اس کے حوالے سے بات ہوئی دنیا بار کی جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس پر نوٹس لے چکی ہیں اور اہم شخصیات نے بھی ٹویٹ کیے ہیں اور انہوں نے بھی اس کام کی اس اقدام کی مذہبت کی ہے جو بارت کی طرف سے کیا گیا ہے اور اپنے شہنیوں کو جس طرح سے انہوں نے حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی ان کی مذہبت کی ہے اور بارت کی جو جمہوریت ہے اس پر سوالیا نشان بھی چھوڑا ہے اس واقعے نے اپنے دیر زیادہ خیار کیے گا میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ مستقبل کے لیے جڑا رہے اللہ نے کے بعد